ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ایک سڑیانتر کیا گیا ہمارے ساتھ میں ویدھرمی لوگوں کا اور اپنے لوگوں کے دوارہ ایک سڑیانتر کیا گیا آریس سماج کو سماپت کرنے کا میں نے ویغت ستروں میں یہ بات آپ کے بیچ میں رکھنے کا پریاس کیا تھا اور بتانے کا پریاس کیا کہ جب دنیا میں کسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو بدنام کیا جاتا ہے آپ شکتی سے دھن سے بل سے ویدیا سے دھی کسی کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر لوگ پرپنچ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو بدنام کرنے کا ایک نیا آڑمبر کھڑا کرتے ہیں یہی ویڑمبر آریس سماج کے ساتھ میں رہی آریس سماج کا سامنا دوسرے لوگ ترک یکتی پرمانوں کے ساتھ میں نہیں کر پائے سنگٹن کی درشتی سے نہیں کر پائے تو لوگوں نے کیا سوچا بولے آریس سماج کو بدنام کرو اور ایک ایسا شڑینتر سماج کے اندر چلایا گیا آریس سماج کے خلاب لوگوں نے کہا کہ آریس سماجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناستک ہوتے ہیں ہیشور کو نہیں مانتے آریس سماجی وہ ہوتے ہیں جو رام اور کرشن کو نہیں مانتے جو کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے اچھا کیا واسطہ میں ایسا ہی ہے کہ آریس سماج ہیشور کو نہیں مانتا اور آشر کی بات تو یہ ہے دیکھو اس ہندو سماج میں بہت سارے سنگٹھن چل رہے ہیں بہت سارے مدپنت چلتے ہیں اس ہندو سماج میں بہت سارے ایسے مدپنت ہیں جو آپ کے ہندو مہاپورشوں کو نہیں مانتے ہیں آپ کے بھگوانوں کو نہیں مانتے ہیں آپ کے دیوی دیوتاوں کو نہیں مانتے ہیں لیکن کوئی بھی ہندو سماج کا ویکتی ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ سناتنی لوگ نہیں ہے لیکن ہمارے بارے میں شڑی انتر چلائے گیا کہ ہم سناتنی اور یہ آری سماجی ہیں یعنی لوگ ہم کو سناتنی ماننے کے لئے تیار نہیں آشری کی بات تو یہ ہے اور جو ہم ہم وہ لوگ ہیں جو رام کو مانتے ہیں کریشن کو مانتے ہیں سبھی دیوی سیتا بھگvatی درگا برحمہ بشت و میش جتنے بھی ہمارے آدرش مہ پورش ہیں سب کو مانتے ہیں سبھی ہندو دیوی دیوطان کو مانتے ہیں اس سنگتھن کو لوگ سناتن ہی نہیں مانتے اور ایسے سنگتھن جو رام کو مانتے نہ کریشن کو مانتے نہ دیوی سیتا نہ بھگوٹی درگا کو مانتے کسی کو بھی نہیں مانتے جو اپنے آپ کو الگ ہی مانتے ہیں ایسے سنگٹن تو آپ کے ہریانہ کے اندر بھی چل رہا ہے ایسے بہت سارے پنت لیکن ان کو ہندو اپنا مان کر کے بیٹھا ہے ان کو نہیں کہتا یہ سناتر ہی نہیں ہے کتنا بڑا گیم ہمارے ساتھ میں چل رہا ہے سوچنے کی بات تو ایک بہت بڑا شڑینتر چل رہا ہے پورے سماج میں کہ آرے سماج کو سماپت کیا جائے اب میں آپ کے بیچ میں یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس میں ایک گولڈن چانس آیا ہے ہم سب ہی سو بھاکشالی لوگ ہیں رشید یانن جی مہاراج کا ترتیہ جنم شتابدی ورش نہیں دیکھ پائیں گے سو سال تک کون جئے گا یہ افسر ہمارے پاس میں آیا ہے تو میں بار بار آپ کو موٹیویشن دیتا ہوں پریریت کرتا رہتا ہوں ہمارے آچار جی پریریت کرنے کہ ہم کچھ ایسا نرے لے کر کے چلیں کچھ ایسا ججبات لے کر سماج میں چلیں کہ ہم آرش سماج کو جنجن تک پہنچانے کا پریاس کریں اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے سب سے بڑی بات جو غلط فہمی لوگوں کی دماغ میں ڈالی گئی ہے اس کو نکالنے کا کام کرنا پڑے گا جانتا تر آرش سماج کے بارے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آرش سماج لوگ وہ ہے جو مورتی پوجا کا خندن کرتا ہے مورتی کو نہیں مانتا اور میرا ماننا ایسا ہے کہ جتنا بڑا مورتی پوجاک آرش سماجی ہے اتنا بڑا مورتی پوجاک دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتا سب سے بڑا مورتی پوجاک ہوئے دورتی پر تو کوئی آرش سماجی ہوتا باگے دوسرا کوئی نہیں ہوتا اچھا اس سنسار میں دو پرکار کی مورتی آئے ہیں ایک مورتی تو بھگوان کی بنائی گئی ہے اور دوسری مورتی انسان کی بنای گئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی مورتی سرشت ہوگی انسان کے بنای گئی یا بھگوان کی بنای گئی بھگوان کی بنای مورتی نہ کیول اچھی ہوگی بلکہ سچی بھی ہوگی انسان کی بنای مورتی نکلی ہوتی ہے فرجی ہوتی ہے اور وہ سچی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے آری سماج بھگوان کی بنای مورتیوں کی سیبہ کرتا ہے آری سماج بھگوان کی بنای مورتیوں کی پوجا کرتا ہے جو واسطہ میں اوریجنل مورتیاں ہیں ان کو آرے سماج مانتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں چلو وہ تو ٹھیک ہے بھئی آپ پنچی اج کی بات کرتے ہو آپ نے گرکل کھولے ہوئے ہیں آپ نے وردہ اشرم کھولے ہوئے ہیں ہمارے وانپرست اشرم چلتے ہیں بہت سارے سماج میں ایسے پرکلب چل رہے ہیں جو ونچت لوگ ہیں آدھی واسی چھتروں میں بھی ہماری سنستان چلتی ہیں جو ونچت لوگ ہیں ان کو ہم درتی پر تو یہ کہ ہماری سماج کر رہا ہے اور رہی بات پتھر کی مورتیوں کی جڑ مورتیوں کی تو یہ بھی آپ جو لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے کہ جب جب ان پتھر کی مورتیوں کے سمان پر آ چاہیے تب تب یعنی دنیا میں کسی نے اپنا اس مورتی کے سمان کے لیے کسی نے جنگ چھیڑی ہے تو آرے سماج نے چھیڑی ہے آپ لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے ہمارے دیش میں ہیدر آباد ریاست ہوتی تھی اور اس کا نباب تھا جس کا نام تھا اسمان علی جس کو ہیدر آباد کا نجام کہا کرتے تھے وہ بیقتی اتنا دھرماندی بیقتی تھا اس بیقتی نے پورے ہیدر آباد میں اسٹیٹ کے اندر جارتر ہندو لوگ تھے لیکن وہ جلدی سے جلدی اس کو اسلامی راشت بنانا چاہتا الگ سے دیش بنانے کی اس کے دماغ میں یوج نہ چل رہی تھی تو وہ لوگوں کو کنورٹ کرنے میں لگ رہا تھا لگ بگ تیس ہزار دلت پریباروں کو اس بیقتی نے کنورٹ کر کے مسلمان بنایا جبردستی بنایا اور جو ہندو اس کا کچھ تھوڑا بہت ویروت کرتے تھے تو ہندووں پر اتنا اس نے پاوندی لگا دی اتنی پاوندی لگا دی کہ کوئی بھی ہم دھارمی کریا کلاب سارجنک طور پر نہیں کر سکتے تھے ہمارے جتنے بھی مندر تھے مورتیاں تھے سارے مندروں پر تالے لٹکا دیئے گئے گھنٹے گھڑیال پر بجانا پرتیبندت کر دیا گیا یہ ستتی ہندو سماج کی تھی ہیدر آباد کے اندر اچھا ایک بات بتاؤ آریس سماج کا مورتی پوجہ سے تو کوئی لینے دینا ہے نہیں لیکن جب آریس سماج کو پتا چلا کہ ہمارے بھائیوں کا وہاں پر نرادر ہو رہا ہے ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو کچھلا جا رہا ہے اور ہمارے مندروں پر جب تالہ لگ چکا ہے تو سب سے پہلے دنیا میں ستیہ گرہ کرنے کے لئے کوئی سنگٹن کھڑا ہوا تھا مندروں کو کھلوانے کے لئے تو آریس سماج کھڑا ہوا تھا اور بھارت دیش سے بارے ہزار لوگ بہت بڑی سنگٹن میں بارے ہزار لوگ تھے آریس ستیہ گرہ کے نام سے دنیا میں پرسند ہوا وہ ستیہ گرہ بارے ہزار لوگ دیش کے کونے کونے سے ہیدر آباد میں پہنچے نجام ہیدر آباد اسمان علی نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا کہ مجھ کو بھی کوئی یہاں پر چیلنج کرنے کے لئے آ سکتا ہے کوئی میری ستہ کو اکھاڑنے کے لئے پریاس کر سکتا ہے تو آریس سماج نے جا کر کہ اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور جب وہاں پر ہمارے آریس سماج کے نیتا مہاتمہ نارین سوامی جب پہنچے تو نوام ہیزار آباد نے ان کو اپنے پاس میں بلایا اور نجام نے کہا کہ سوامی جی مہاراض آپ یہاں پر کیوں مرنے کے لئے چلے آئے ارے بھائی میں تو آپ لوگوں کئی کام کر رہا ہوں آپ لوگ مورتی پوجہ کا ویروت کرتے ہو میں نے تو مندروں پر تالے لگوا دیئے میں آپ کا ہی تو کام کر رہا ہوں آپ کو میرے کام سے دکت کیوں ہے آپ یہاں پر ستشکرہ کرنے کے لئے کیوں آئے ہو آپ راشت کبھی ہمارے سارشوت مہن منیشی نے بہت اچھی پنکتیاں لکھی ہیں آگ پر آئی میں بولو تھا کون جلا ہم مورتی پوجہ نہیں کرتے لیکن جب پتھروں کی مورتیوں کی سممان کی بات آئی تو سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا آری سماج ارے آگ پر آئی میں بولو تھا کون جلا جب سارے رک گئے بتاؤ کون چلا کس نے حیدر ساہی کے پنجے توڑے کس نے آ کر توفانوں کے موہ موڑے ارے کون دھنوردھن لڑا ترک کے تیروں سے سنگھاسن تھرہ یا چند فقیروں سے بھارت ماں کو جس بیٹے پر ناج ہے کوئی اور نہیں وہ آری سماج ہے آری سماج نے وہ کام کیا ہے اور ہمارے وہاں یہ وہ آری کرانتی دل کی ستھاپنا کی گئی جتنے بھی ہمارے دلیت بھائی ویدھرمی بنے تھے پنڈت نرندردے باچاری کی نیترطوں میں آری سماج کی ٹیم جاتی تھی آگے آگے نجام کے اس کے گرگے جاتے تھے مولوی لوگ جو دھرمان ترد کرتے تھے اپنے دلیت بھائیوں کو لیکن پیچھے پیچھے ہمارے آری سماج کی ویدھونوں کی ٹیم جایا کرتی تھی اور ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو جن کو کنورٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک لاکھ چالیس ہجار لوگوں کی پھر گھر باپسی آری سماج نے کرائی اور وہاں پر چالیس ہجار آری سماج کے شکلیے صد سے بنائی گئے اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ نجام حیدر آباد جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمرات سمجھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا ہوگا آری سماج نے جا کر کے حیدر آباد کے لوگوں کے اندر ان کے خون میں گرمائی لانے کا کام کیا اور آری سماج نے ان کے سوتے ہوئے شوری کو جگانے کا کام کیا بارے ہجار لوگوں نے حیدر آباد کی جنتہ کے ساتھ مل کر کے نجام حیدر آباد سے ایٹ سے ایٹ بھیڑا دی ہمارے آری جوہ کرانتی دل کے نوچوانوں نے نجام حیدر آباد کی کار پر بمب کا پرہار کیا نارینڈ راب اور شام نارینڈ راب گنگارام اور شام نارینڈ راب یہ دو مہن کرانتی کاری تھے جنہوں نے نجام حیدر آباد کی کار پر بمب کا پرہار کیا وہ تو بچ گیا لیکن دونوں کرانتی کاریوں کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں بند کیا گیا ان پر مقدمہ چلا ان دونوں کرانتی کاریوں کو فانسی کی سجا سنائی گئی اور آپ لوگ جانتے ہیں جب کسی کی فانسی کی سجا ہوتی ہے تو انتیم ہستاکشہر کے لیے ان کی یاچکہ راشت پدی کے پاس میں پہنچتی ہے تو اس سمیں وہاں کا جو نجام وہاں کا راشت پدی ہوتا تھا اپنے آپ کو سب سے سربو پری مانتا تھا وہ تو جب نجام کے پاس میں جب اس کی فائل پہنچی ٹھیک اس سے ایک دن پہلے ہی ہمارے دیش کے یساسوی گرہ منتری سردار بلہ بھائی پٹیل نے ہیدر آباد کے اندر چاروں طرف سے انڈیان آرمی کو اتار دیا اور چاروں طرف سے نجام ہیدر آباد کو گھیر لیا گیا اور بندوقوں کے سنگینوں کے سائے کے اندر جبردستی طریقے سے اس ویر پرش نے نجام ہیدر آباد کے سائن کرائے وہ نالائک اپنے راج کو الگ دیش بنانا چاہتا تھا بھارت میں بلے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آرس سماج کا بل ملا سرکار کو جنتہ کے اندر وہ جاگرتی آرس سماج نے جاگر کے پیدا کی اور ادھر سرکار کی فوج آ چکی تھی تو جبردستی طریقے سے نجام ہیدر آباد کو سائن کرنے پڑے اور ہیدر آباد ریاست کا بلے بھارت میں کیا گیا جب اس کی ستہ سماپت ہو گئی اس کے بعد ہمارے وہ دونوں کرانتی گاری ان کو مرتیو دندر نہیں ملا ان کو چھوڑ دیا گیا آباد میں اور جب وہ دلی میں دیش کے گرہ منتری سے ملے آ کر کے تو دیش کے گرہ منتری سردہ واللہ بھائی پٹیل نے کہا تھا بھائیہ گنگا رام یدی آپ لوگوں نے بمب نہیں پھینکے ہوتے اور میرے جا کر کے بندو کے نہیں چلوائی ہوتی تو ہیدر آباد ریاست بھارت کے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی یہ کبھی بھی ڈھائی دن کے اندر انڈین آرمی ہیدر آباد کو بھارت میں ویلے کرنے میں کبھی سکشم نہیں ہو سکتی تھی یدی آر سماج نے جا کر کے بھومکان نہیں وہاں پر تیار کی ہوتی یہ کام آر اس سماج نے کیا دنیا میں اس کائر کام کو کوئی نہیں کر سکا لیکن ہم پر الجام یہ لگایا جاتا جی آر اس سماج کے لوگ مورتی پوجا کا ویروت کرتے ہیں ارے ہم نے تو کبھی بھی مورتی پوجا کا ویروت نہیں کیا آج تک ہماری اتحاس کو پڑھ کر کے دیکھ لو بھلے ہم نے پتھر کی مورتیوں کو پوجا نہیں ہے لیکن کبھی بھی ہم نے کسی مورتی کو خندت نہیں کیا کسی مورتی کا اپمان نہیں کیا ارے آر اس سماج تو کبھی خندن نہیں کرتا ہے یہ جتنے بھی مورتی پوجا بنتے ہیں مورتی کا سب سے بڑا خندن تو یہی لوگ کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا گھڑے شتورتی گئی پہلے مہاراشت کے اندر مناتے تھے اب پوری دنیا میں گھڑے شتورتی کی دھوم من رہی آج کل اچھا ہم لوگ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آرے سماجی ویکتی تو مورتی نہیں بناتا نہ اس کو خرید کر کے لاتا نہ گھر میں اس کو پوچھتا نہ اس کو پدھراتا نہ آٹھ دس دن تک اس کو بھوگ لگاتا مورتی بنانے والے بھی دوسرے ہیں مورتی کو خرید کر لانے والے بھی دوسرے ہیں گھر میں پداروں گجہ ننجی مارے گھر میں پداروں یہ بولنے والے اور دس دن تک اس کی آرتی دھوپ دیپ نیویت کرنے والے بھی دوسرے لوگ ہیں اور دس دن کے بعد میں اس مورتی کو لے جا کر کے نگر پالکہ کے کسرے کے ڈھیر میں یا کسی گندی نالے میں پھیکنے والے بھی دوسرے لوگ ہیں نہ آری سماجی نے مورتی پوجا نہ مورتی کو خریدا نہ پوجا اور نہ اس کو خندن کیا اس کو توڑا گندے نالے پر نہیں اس کو پھینکا لیکن الجام آری سماج کے سر پر لگایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو مورتی پوجا کا خندن کرتے ہیں ہم نے کم مورتی پوجا کا خندن کیا ہے سمجھنے والی بات ہے ایک الجام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ آری سماج رام اور کشن کو نہیں مانتا اچھا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب جب بھگوان سری رام اور کشن کے سمبان کی بات ہوئی ہے اور پرانے سمجھ کی بات نہیں کرتا ورطمان سمجھ کی بات کرتا ہوں ابھی ایک ملہ جی کا ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا تھا اور انہوں نے کہہ رہے تھے اس پیش روپ سے ملہ جی کہ ہم کو بھارت میں دی سب سے بڑی چنونتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آری سماج سے کرنا پڑ رہا ہے اس کے بڑے بڑے پرچارک ہیں جو سوشل میڈیا پر جبردستی کام کرتے ہیں جبردست طریقے سے ملیان ان کے پرچارک ہیں ان کے سبسکرائبر ہیں اور ایسا بولتے ہیں ہماری حدیث کو لے کر کے قرآن کو لے کر کے محمد صاحب کے جیون کو لے کر کے ہمارے پاس میں آری سماج کے سکلوروں کو جو ہے نا ان کے پرشنوں کا جباب نہیں ہے ایک سمیں وہ بھی ہوتا تھا جب ویدھرمی ہم سے پرشن کرتے تھے سرم سے ہماری گردن نیچے جھگیایا کرتے تھے ہم ویدھرمیوں کے پرشنوں کا جباب نہیں دے پاتے تھے آج سمیں پلٹ چکا ہے رشیدین جی مہاراج کی پرطاپ سے آج ہم پرشن کر رہے ہیں ویدھرمی لوگوں کے پاس ان پرشنوں کا کوئی جباب نہیں ہے سارے کے سارے مللاؤں کی ٹیم میں بھگدن مچی ہوئی ہے آری سماج کا جباب کھوچو آری سماج کے ویدوان جو پرشن کرتے ہیں ان کا سمادان کھوچ کر کے لاؤ آج سارا چاہے کرشن لوگ ہوں چاہے مسلمان لوگ ہوں جدی بھیکرانت کسی سے ہیں تو آری سماج سے ہیں اور میں آپ کے بیچ میں نے بیتن کرنا چاہتا ہوں 1920 میں ایک پستک لکھی گئی ان گول ٹوپی والے لوگوں کے دوارے لکھی گئی تھی پستک پستک کا نام تھا کرشن تیری گیتہ جلانی پڑے گی اور یہ پستک بھگوان کرشن کو تارگیٹ کرنے کے لئے لکھی گئی اس پستک کے اندر یوگیس پر بھگوان سری کرشن کا اتنا گندہ چرطر چترن کیا گیا تھا اتنا گندہ لکھا گیا تھا ان کے بارے میں کہ پتی پتنی بھی ایک آنت میں بیٹھ کر کے اس کو نہیں پڑھ کر کے سنا سکتے تھے اتنا گندہ تھا اور کیول نہ بھگوان کرشن کے بارے میں بلکہ ہمارے جتنے ہندو دیوی دیوٹا تھے ان سارے دیوی دیوٹاوں کے بارے میں اس پستک میں جھلکی دی گئی تھی اور ان کو بہت گندہ ثابت کیا گیا تھا اس پستک کے اندر پستک مسلمان لوگوں نے لکھی 1920 کی گھٹنا ہے پستک چھپی مارکیٹ میں دھڑلے سے بھی کی پستک لیکن جب یہ پستک مارکیٹ میں گئی تو ہندو لوگوں کو پتا چلا کہ یوگیسور کشن کو بدنام کرنے کے لیے مسلمان لوگوں نے بہت گندی پستک لکھی ہے اب اس کا ہم کو پرتھکار کرنا چاہیے وہ دور تھا جب پستک کا اتر پستک لکھ کر کے دیا جایا کرتا تھا لیکن ہندو پوری طرح سے کائر بنا ہوا تھا دڑا ہوا تھا کیونکہ ان کے خلاب بولنا ان کے پاس ایک ہی کام ہے سر تن سے جدہ سر تن سے جدہ یدی ان کے خلاب کسی نے ایک لبز بھی نکال دیا تو وہ کیول کہتے نہیں ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا سر تو تن سے جدہ ان لوگوں نے کر بھی دیا ہے تو سارے ہندو سمجھ 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 در کر کے بیٹھا ہوا تھا یہ جتنے بھی آج کشن کے نام سے روٹی سیکھ رہنا لوگ اپنی دکان کھول کر کے بیٹھیں بڑے بڑے بھاگوات آ چاہ رہے بڑے بڑے سنکرہ چاہ رہے ارے کہاں چلے یہ کوئی اپنے آشرموں سے کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا بھاگوان کشن پر دنیا تھوک رہی تھی تب اس سمجھ آری سمجھ کے دیوانے باہر نکلے اور آری سمجھ کے بڑے یساسوی لےکک تھے جن کا نام تھا پندیچ چموپتی ایمے وہ آری سمجھ کے ودوان بھی تھے سنسکرٹ کے ودوان بھی تھے اور اسلام کے جانکار بھی تھے پندیچ چموپتی ایمے نے پستک لکھی اس پستک کا نام تھا رنگیلا رسول کرشن دیری گیتہ جلانی پڑے گی اس پستک کا اتر لکھاتا رنگیلا رسول کے اندر یہ وہی رنگیلا رسول ہے جس کی ایک بات ابھی کچھ سمجھ پہلے نپور شرمانے بول دی تھی ٹی بی چینل پر اور اس نے ایک جو بات بولی جبردست میٹر پندیچ چموپتی ایمے نے اس میں دیا کہ پوری دنیا میں کھلوالی مچ گئی تھی پوری اٹھاون دیسوں نے مل کر کے سر تن سے جدہ کا فرمان کر دیا اور کتنے ہمارے کنھیا لال جیسے لوگوں کے تو سر تن سے جدہ ہو بھی گئی تھے یہ نپور شرمانے جو کچھ بھی بولا تھا یہ سب کچھ رنگیلا رسول سے بولا تھا سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے آرے سماج کے اندر وہ دم ہے وہ شور ہے یہ حمد کا کام آرے سماج کر سکتا ہے کوئی بھاگوات آچارے نہیں کر پایا تب پنڈچ اموپتی ہے میں نے ان کے محمد کی اصلیت اس پستک کے اندر اتار کر کے رکھ دی اور بھاگوان کشن کے سمان کو بچانے کا کام کیا پستک تو لکھ دی گئی لیکن اس پستک کو کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور بتا دوں میں آپ کو اس تھی کیا تھی ہندو سماج کی یہ بے بس ہندو سماج اس گاندھی کے پاس میں پہنچا تھا اور گاندھی سے نویدن کیا تھا گاندھی جی مسلمان لوگوں نے بھاگوان کشن کو کلنکت کرنے کے لیے بہت گاندھی پستک لکھی ہے آپ کا سمان مسلمان بھی کرتے ہیں آپ مسلمان لوگوں کو دھمکائیے اس پستک کو وہ لوگ واپس کریں اس پستک کو جلائیں جانتو یہ احیسا کا پجاری جس کو آپ اپنا باپو بان کر کے بیٹھے ہو اس نے جباب دیا تھا کہ یہ ابھیبکتی کی سوطنترتہ ہے میں کسی کے موپر تالہ نہیں لگا سکتا بھئی انہوں نے پستک لکھی آپ لکھ دو میں کیا کروں اس میں اس گاندھی نے بلکل پلہ جھاڑ دیا اور گاندھی نے جب منہ کر دیا تب ویبش ہو کر کے ہندو سماج اپنے گھروں میں بیٹھا تھا تب جا کر کے آر اس سماج کے دیوانے برنڈک شموپتیے میں کھڑے ہوئے انہوں نے پستک لکھی لیکن اس پستک کو چھاپنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا بہت سارے پرکاشک تھے اس سمیں دیش میں لیکن کسی نے ارے کون اپنا موسلوں کو نیچے ڈالے گا کون مرنا چاہتا ہے سب ہی سوچتے تھے پیسہ تو کچھ نہیں ملے گا اور مل بھی گیا تو بھئی سر تن سے جدہ ہو جائے گا سارے پرکاشکوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے جو کوب روز جیسری کشنا بولتے تھے لیکن کوئی سامنے نہیں آیا اس سمیں آر اس سماج کے دیوانے مشنری پرچارک تھے جن کا نام تھا مہاشہ راجپال ان کا خود کا پرکاشن چلتا تھا آج بھی چلتا راجپال انٹسنس کے نام سے بہت بڑی فرم ہے مہاشہ راجپال جی نے کہا پنڈت چموپتی جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو بھئی پستک آپ نے لگ دی آپ میرے تک لے کر کے نہیں آئے آپ باہر لے کر کے گھوم رہے ہو ارے پستک کو آر اس سماجی کو چھوڑ کر کے کسی میں ہمت نہیں ہے جو اس پستک کو چھاپ سکے لاہیے میں اس پستک کو چھاپوں گا پنڈت چموپتی میں کہتے ہیں مہاشہ جی ہے تو میں بھی جانتا ہوں آپ اس پستک کو چھاپ دیں گے لیکن جانتا ہوں اس پستک کو چھاپنے کا آپ کو پرنام کیا بھگتنا پڑے گا مہاشہ راجپال کہتے ہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بلیتان دینا پڑے گا اور اس سے جانا کیا ہم دے سکتے ہیں پنڈت چموپتی میں نے کہا کہ دو آرست سماج کے بلیدان ہوں گے میرا بھی بلیدان ہوگا لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے پھر آرست سماج کا کام کیسے بڑھے گا تو مہا سے راج پال کہتے ہیں پندی جی ہم اتنے بے بکوف نہیں ہیں دو لوگوں کا جب ایک کے بلیدان سے کام چل جائے گا تو دو بلیدان کیوں دیں گے بولے میں بھی تو لے خکوں میرا نام چھپے گا تو مجھے بھی ان لوگ نہیں چھوڑیں گے ماں سے راج پال کہتے ہیں چنتہ مت کرو آپ کے نام کو گپت رکھیں گے آپ کا نام ہی ہم پرکارشت نہیں کریں گے وہ لے پھر لےکھک کے نیچے کس کا نام لکھو گے تو ماں سے راج پال نے جب پستک چھاپی تو لےکھک کے نیچے لکھاتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پنڈی چموپتی امے کے نام کو چھپایا گیا اور پستک چھپی دھڑلے سے جیسے پستک بکی مارکٹ کے اندر یہ پستک اسی گاندی کے ہاتھ میں پہنچ گئی جو گاندی اہنسہ کا پجاری بنتا ہے جب ہندو لوگوں کے بارے میں پستک لکھی تھی تو گاندی مون تھا لیکن جب ہندو لوگوں نے اتر دیا مسلمانوں کو تو جب وہ پستک گاندی کے ہاتھوں تک پہنچی تو گاندی کے پیٹ میں درد ہوا اور گاندی نے دوسرے دن ینگ انڈیا کے اندر سٹیٹمنٹ دیا کر کے کہتا ہے کہ ایک ورگ وشیش کو تارگیٹ کرنے کے لیے ایک بیقتین پستک چھاپی ہے اور اس پستک کے اندر ایک ورگ وشیش کی بھاونہ کو آہات کرنے کا کام کیا گیا ہے میں اس پستک کی گھور ننہ کرتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس بیقتین پستک چھاپی ہے اور جس بیقتین لکھی ہے ان لوگوں پر سخت کاریوائی کی جائے یہ سٹیٹمنٹ گاندی کا ہے جب کشن کے بارے میں لکھی تو گاندی بلکل مون تھے اہنسہ کے پجاری تھے اچھا لوگوں نے پتا نہیں اس کو کیا مان لیا ہے نا آج ہم کچھ بول دیتے ہیں تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے بولے یہ تو راشت پتاب ہے کس بات کا راشت پتاب سوچو یہ گاندی یہ دیش گاندی نے پیدا کیا ہے کیا ارے یہ راشت تو اجنما ہے کب سے ہے اس دیش کا نام بھارت اور راشت کی کلپنا ہمارے رشی مہرشیوں نے آج سے لاکھوں لاکھوں ورش پہلے کر دی تھی بھگوان رام بھگوان کشن گرو گووین سنگھ مہرشی دیانند گوتم کپل کناند رشیبر پتنجلی اتنے بڑے بڑے مہاپرش ہمارے بیچ میں ہوئے ہم نے کسی کو بھی وہ درجہ نہیں دیا وہ سمان نہیں جو گاندی کو دیا اچھا مہرشی دیانند راشت کا پتر اپنے آپ کو مانتے ہیں بھگوان سری رام راشت کے پتر ہیں کشن راشت کے پتر ہیں ویر بندہ بیراغی گرو گووین سنگھ یہ سبھی راشت کے پتر ہیں اور اس گاندی کو ہم نے راشت کا باپ بنا دیا سوچنے والی بات ہے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گاندی بلکل مون تھا لیکن جب آری سماج نے موہ توڑ جواب مسلمانوں کو دیا تو گاندی کے پیٹ میں درد ہوا اس نے دیش میں دنگے بھڑکانے کا کام کیا مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا مسلمان لوگوں نے پندی چموپتی ایمے پر مقدمہ درج کیا پندی چموپتی ایمے کو ارشت کیا گیا تین سال تک لاور ہائی کوٹ کے اندر مقدمہ چلا پندی چموپتی ایمے پر آخر پندی چموپتی ایم مہاشر راجپال جی مہاشر راجپال جی سمان بری کر دیئے گئے اور جب مہاشر راجپال جب بری ہو کر کے آگئے تو اسی گاندی نے پھر دوبارہ سے سٹیٹمنٹ دیا اور یہ گاندی کہتا یادی نیائے کرنے میں سکشم نہ ہو تو لوگوں کو نیائے بیبستہ اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے تو اس گاندی کے جب سٹیٹمنٹ کو سن کر کے تو مسلمان لوگ بوکھلا گئے بولے دیش کے باپو کا ہاتھ ہمارے سر پر رکھا ہوا ہے اب کیا چنتہ کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں مہاشر راجپال پر جان لے وہ حملے ہوئے اور ایک علم الدین نام کے مسلمان نوجوان نے مہاشر راجپال کی ہتھیا کی میں نبیتن آپ کے بیچ میں کرنا چاہتا ہوں آئر اس سماج بہت سنگٹھن ہے جس نے اپنا بلیدان دے کر کے ہمارے مہاپورشوں کے سمان کو بچایا ہے لیکن دکھ ہوتا ہے ہم کو جب ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آر اس سماج کے لوگ کرشن کو نہیں مانتے آر اس سماج کے لوگ رام کو نہیں مانتے آرے آر اس سماج کی بدولت رام کرشن کا سمان درتی پر جیویت ہے یہ بات جا کر کے لوگوں کو بتانی پڑے گی آر اس سماج نہیں ہوتا تو کیا یہ دیش آجاد ہو سکتا تھا ابھی دیش کے پردھان منتری اس بات کو بول رہے تھے کہ آر اس سماج رشید آرند کے بینا دیش کی آجادی کی کلپنا بلکل ادھوری ہے کسی بھی کرانتی کاری کو آپ لے لیجئے بھائی پرمانند لالا لاج پترہ مدلنا ڈنگرہ کسی بھی کرانتی کاری کو رام پرشاد بسمیل چندر شیخ راجات ویر بغت سنگھ نیتا جی شباستند باؤس یہ جتنے بھی کرانتی کاری تھے ان کی پریڑنا کے پیچھے ان کو کوئی پریڑنا دینے والا ان کو پریڑت کرنے والا یدی کوئی تھا تو آر سماج تھا ستیار پرکاش تھا جو بھی کرانتی کاریوں کو پکڑا جاتا تھا جب ان کو فانسی لگائی جاتی تھی جیل آر آکار کے ککش کی جب تلاسی لیا کرتا تھا تو ہر کرانتی کاری کے تکھیے کے نیچے ستیار پرکاش ملا کرتا تھا وہ ایسا ایٹم بم تھا انگریج سرکار تھر رہا گئی تھی ولی اس پستک کے اندر یہ کیا بھی شہستہ ہے بھائی اس پستک کو پڑھ کر کے لاکھوں نوجوان مرنے کے لئے آ جاتے ہیں تو اس لئے ستیار پرکاش کو کرانتی کاریوں کی گیتہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ کام آر سماج نے کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا ہمارے کاکہ ہاترس والے کاکہ کبھی ایک بات کہتے تھے نتمس تک سب آریجن کرتے تمہیں پرنام آریجن سے مطلب آر سماجی سے نہیں ہے ارے ہندو سب ہی آ رہی تو ہیں نتمس تک سب آریجن کرتے تمہیں پرنام اجر امر ہے وشو میں دیانند کا نام دیانند کا نام مہرشی پد بھی پائی بھولے بھٹکے جنگن من کو رہا دکھائی اور گورے بھارت نہیں چھوڑتے راجی راجی دیتے اگرنا یوگ دیش کے آریج سماجی اگر آریج سماج نہیں ہوتا تو یہ دیش کبھی آجاد ہونے والا نہیں تھا کتنا کام رشی نے کیا ہے بندک بددے ویدیالنکار جی کہتے تھے رشی تم اتنے مہان بن آئے ہم تم کو پہچان نہ پائے آپ سوچئے کہ اب نو سال کے کاری کار کے اندر رشی دیانند جی مہاراج نے دنیا کے اندر وہ کام کر کے دکھا دیا کہ اتنے ماج تک کوئی کر نہیں پایا ہے یہ بششتہ رشی دیانند کی تو ہم لوگوں کو اب یہ تھوڑا سا جاگرک ہونا پڑے گا اس سمیں دیش میں بہت بڑا بھینکر شڑی انتر کا دور چل رہا ہے چاروں طرف دیش میں آگ لگائی جا رہی ہے اور مجھے ایک کہانی آدھا گئی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا دیکھو ایک طرف ساری راشت دروہی شکتیاں ایک اترت ہو چکی ہیں اور دوسری طرف ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے دھرم اور سنسکرتی کو بچانے کے لیے ان راکشتوں سے لوہا لے رہے ہیں آپ کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے آپ کا یوگدان کس کے ساتھ میں ہونا چاہیے ہم چاہے کم یوگدان کریں چاہے بڑا یوگدان کریں لیکن کس تو یوگدان راشت دھرم سنسکرتی کے لیے ہمارا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں جب بھگوان رام دھرم کی ستھاپنا کے لیے ان بدھرمیوں سے یدھ کرنے کے لیے لنکہ کی اور پرستان کر رہے تھے تو آپ لوگ جانتے ہیں سمدھ پر سیتو بنایا ہے بھگوان رام نے بڑے بڑے انجینئر لوگ سب سہیوک کر رہے ہیں سینہ لگی ہوئی ہے وانر سینہ ارے وہ بندر نہیں تھے وانر تو ایک ٹائٹل ہے پوری سینہ لگی ہوئی ہے سگری بھانوان جی سب لگے ہوئے ہیں بولے جلدی سے جلدی بھائی لنکہ کو فتح کرنا اس بدھرمی کا ادھرمی کا ناش کرنا ہے دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لیے بھگوان رام جا رہے ہیں ہر بھی اکتی اپنا یوگدان دے رہا ہے اس میں تو کہتے ہیں جب پل بن رہا تھا سمدھر کا ایک کہانی ہے سمجھنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی گلہری اس نے سوچا کہ بھائی میں اپنا کیا یوگدان دے سکتے ہوں سب ہی لوگ لگے ہو کوئی ایٹ لارہا ہے کوئی پتھر لارہا ہے کوئی سیمنٹ لارہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس گلہری نے سوچا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتی میں کیا کر سکتے ہوں تو گلہری کے منہ میں وچار آیا وہ گلہری سمدھر میں جاتی ہے اس میں ڈبکی لگاتی ہے تو جب ڈبکی لگاتی ہے وہ ریت کے کنڈ چپک جاتے ہیں اور وہ دوڑ کر کے پھر دوڑ لگاتی ہے سیدھی جاتی ہے پل پر جو پل بن رہا تھا وہاں پھرپوری مار کر کے اپنے سارے دھول کے کنوں کو جھاڑ دیتی ہے پھر دوبارہ سے آتی ہے پھر سیاغر میں اپنے آپ کو بھگوتی ہے پھر لوٹ لگاتی ہے پھر بالو کے کنوں کو چپکاتی ہے پھر جا کر کے پل پر اتار دیتی ہے وہ بھی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی جتنا ہو سکتا ہے دھرم کی ستھاپنا کے لئے میرا بھی تو کچھ یوگدان ہونا چاہیے وہ پیچاری اپنی یوگدان میں لگی ہوئی ہے کہتے ہیں بھگوان رام کی درشتی اس پر گئی بھگوان رام نے کہا تو کیا کر دیئے کہ پھر بھگو جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے دھرم کا کام ہو رہا ہے تو میرا کچھ تو یوگدان ہونا چاہیے تو میں نے سوچا بھئی میں ایٹ نہیں اٹھا سکتی تو کچھ دھول کے جو کن جو ہے ریت کے کنے یہی میں پل پر پہنچا دوں تو یہی بھومی کا ہم سب کی بھی ہونی چاہیے بھئی آپ کے پاس جو بھی جیسا بھی سامرت ہے راش سماج کا جو لوگ کام کر رہے ہیں اپنے سامرت کو لگائیے اچھا دان کتنے پرشت دینا چاہیے بولو جی کتنے پرشت دینا چاہیے کتنے پرشت دے رہے ہو نرکشن کرو ایمانداری سے دو بھائی دھرم بچے گا ملہ جی دیتے ہیں تصفرتشت ایک رکسہ چلانے والا دیتا ہے تصفرتشت ایمانداری کے ساتھ میں دیتا ہے کرشتن لوگ دے رہے ہیں دیکھو آپ کے پورو تر راجیوں میں ایک ایک پریبار کو گیارہ گیارہ لاغ روپے دے کے کنورٹ کر رہے ہیں ارے اپنی جیب کا پیسہ دے رہے ہیں ہم پیسہ دینا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں سماج کا ماحول بدل جائے بھائیہ باتوں سے نہیں بدلے گا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جلئے تن من دھن دھن کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی یا رکھنا دھن کوئی بہت بڑی چیز نہیں اس سے بڑا آئے تن کی سیبا کیجئے ہے نا من سے کر دو تن بھی نہیں ہے دھن بھی نہیں ہے تو بھائی جو لوگ لگے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ارے دیوتا لوگ تو اس سے ترپت ہو جاتے ہیں سوہا سے دیوتا لوگ ترپت ہوتے ہیں سوہا کا مطلب کیا ہے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو وابا کرو ان کی پیچھے وابا کمال کر دیا آپ نے وہ لوگ اور آگے اچھا کام کرنے کے لیے پریریت ہو جائیں گے تو یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے سو سے ادھک دیشوں میں دیکھا جانے والا سروادک لوگ پریئے اور سب سے ادھک فلوورز کے ساتھ پوری دنیا میں آرے سماج کے ویچاروں کا پرچار کرنے والا ایک ماتر چینل ویدی پرچار